السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اقرام حد الحافظات پشاور شاہر ورسک جماعت خاصہ دوم مضمون تفسیر سبق نمبر پندرہ آیت نمبر ایٹی تری سورہ مریم آیت نمبر ایٹی تری بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر انہا ارسلنا الشیعاتوین علی الكافرین تُو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے چھوڑ رکے ہیں شیعاتین کو منکر اوپر تعوزہم ازہ اچالتے ہیں ان کو ابار کر فلا تعجل علیہم سو تو جلدی نہ کر ان پر انما نعود لہم عدد تو ہم پوری کرتے ہوں ان کی گنتی یوم نحشر المتقین جزن ہم اکٹا کر لائیں گے پریزگاروں کو الى الرحمن الرحمن کے پاس وفدہ مہمان بلائے ہوئے ونسوخ المجرمین الى جہنم اور ہانک لے جائیں گے گناہگاروں کو جہنم کی طرف وردہ پیاسے لا یم لکون الشفاعت اللہ من اتخذا سو اختیار نہیں رکھتے شفاعت کم اللہ مگر من اتخذا جس نے لے لیا اندر رحمان رحمان سے احدنوادہ وقال اتخذا رحمان ولدہ اور لوگ کہتے ہیں رحمان رکھتا ہے اولاد کو لقد جئتم شیعن اددہ بے شک تم آپن سے ہو باری چیز میں تکاد السماواتو یا تفترنا ابھی آسمان پٹ پڑے گا منہو اس سے اس بات سے وطن شق العرضو اور ٹکڑے ہو جائے دمین کے وطخیر الجبالو اور گر پڑے پہاڑ حد دہ کر اندعو لرحمان ولدہ اس پر کے پکارتے ہیں رحمان کے نام پر اولاد کو ممائم بغی لرحمان اور نہیں مناسب رحمان کو انیت تخذا ولدہ کہ اولاد پکڑے ان کل من فی السماوات والارضی اور کوئی نہیں آسمان اور زمین میں اللہ مگر آتے رحمان عبدہ کہ نہ آئے رحمان کا بندہ ہو کر وَلَقَدْ أَسْوَاهُمْ وَعَدَّهُمْ اَدَّا اس کے پاس ان کی شمار ہے اور گن رکی ہے ان کی گنتی وَكُلُّهُمْ آتی ہی يوم القیامت فردہ اور ہر ایک ان میں آئے گا ان کے سامنے قیامت کے دن اکیلہ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اور البتہ جو لوگ یقین لائے وَعْمِلُسْوَالِحَاتُ وَنِكْ عَمَالِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وَدَّا اَلَقْنَا 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 غم کرتے ہیں تو آپ کو کیا معلوم نہیں ہے کہ امن شیعتین کو کفار پر ابتلاہ چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کفار کو گمراہی پر عبارتے ہیں اور اقصاتے ہیں پھر وہ خود ہی اپنے اختیار سے اپنے بدخواں کے بہکانے میں آ جائے اس کا کیوں آپ غم جو ہے کر رہے ہیں یہاں پہ جو ہے عربی لغت میں عزا عزا کے معنی کسی کام کے عبارنے اور عمادہ کرنے کے ہیں تو لفظ عزا کے معنی پوری قوت اور تدبیر اور تحریک کے دریئے سے کسی شخص کو کسی کام کے لیے عمادہ بلکہ مجبور کر دینے کے ہیں تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ یہ شیعتین ان کو بد عمال پر عبارتے رہتے ہیں اور ان کی خوبیاں ان کے دل پر مسلط کر دیتے ہیں اور خرابیوں پر نظر نہیں ہونے دیتے ہیں فَلَا تَعَجَلْ عَرَيْهِمْ اِنَّمَا نَعُدْهُمْ لَهُمْ عَدَّا تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے ان کے سزا میں تاجیل یعنی جلدی نہ کریں آپ ان کے لیے جلدی عذاب کی درخواست نہ کریں ہم ان کی باتیں جن پر سزا ہو یہ خود شمار کر رہے ہیں اِنَّمَا نَعُدْهُمْ عَدَّا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے عذاب کے بارے میں جلدی نہ کریں تو وہ ان قریب ہونے ہی والا ہے کیونکہ ہم نے ان کو گنے چنے ایام اور جو مدت دنیا میں رہنے کی دی ہے وہ بہت جلد پوری ہونے والی ہے اس کے بعد عذاب ہی عذاب ہے آگے فرماتے ہیں کہ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ الْرَحْمَنِ وَفْدَ کہ یہاں پر جو ہے لفظ وفد ایسے آنے والوں کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی بڑے باچہ یا امیر کے پاس اکرام اور عزاز کے ساتھ جائیں بعض روایت حدیث میں ہیں کہ یہ لوگ سواریوں پر سوار ہو کر پہنچیں گے اور سواری ہر شخص کی وہ ہوگی جس کو وہ دنیا میں اپنے لیے پسند کرتا تھا اونٹ گوڑا یا دوسری سواریاں بعض حضرات نے فرمایا کہ ان کے عمال عمال سوال ہے ان کی مرغوب سواریوں کی صورت اختیار کر لیں گی وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِينَ اِلَا جَهَنَّمَ وَرْدَ اور یہاں پر اوپر تو متقین کا حال بیان کیا کہ وہ اللہ تعالی کے پاس سواریوں پر سوار ہو کر حاضر ہوں گے اور جو مجرمی لوگ ہوں گے تو ان کو جہانم کی طرف ہاں کا جائے گا پیاسے کے حالت میں ورد کے لفظی مانا پانی کی طرف جانے کے ہیں اور ظاہر یہ ہے کہ پیاسی کے وقت کوئی آدمی یا جانور جو ہے پانی کے لیے جاتا ہے اس لئے یہاں پر وردہ کا ترجمہ پیاسے سے کیا گیا یعنی یہاں پر جو ہے فرما رہے ہیں کہ کسی کو جو ہے وہ سفارش کا اختیار نہیں ہوگا کوئی ان کا سفارشی بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہاں کوئی سفارش کا اختیار نہیں رہے گا مگر ہاں جس نے رحمان کے پاس سے اجازت لی ہے تو یہاں پر جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آہد سے مراد شہادت لا الہ الا اللہ ہے اور بعض نے فرمایا کہ آہد سے مراد حفظ کتاب اللہ ہے یعنی اللہ تعالی کی کتاب کا حفظ کرنا تو خلاصہ یہ ہے کہ شفاعت کرنے کا حق حق ہر ایک کو نہیں ملے گا علاوہ ان لوگوں کی جو ایمان کے اہد پر مضبوط رہے ہو آگے فرماتے ہیں وَقَالُتَّخَذَرْرَحْمَنُ وَلَدَ لَقَجْتُمْ شَيْعَنْ اِدَّ یہاں پر فرماتے ہیں کہ کافے لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالی نے اولاد بھی اختیار رکھی ہیں تو دیکھیں نسوارہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور یہود یہود جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور مشتقین جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ تعالی کی بیٹیا کہا کر دیتے تو یہ لوگ اس باطل عقیدے میں مبتلا تھے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تم جو یہ بات کہہ رہے ہو تو یہ ایسی سخت بات ہے تقادل سماواتو یہ تفتر نمین ہوتن شکل عارض کہ یہ ایسی سخت بات ہے کہ اس کے سبب سے کچھ دور نہیں ہے کہ اللہ تعالی کا غزب اور غصہ جو ہے وہ غالب ہو جائے اور اس سے آسمان جو ہے وہ پڑ جائے اور زمین کے ٹکڑے اڑ جائیں اور پہاڑ گر کر جو ہے وہ ٹوٹ کر گر پڑے اس بات سے کہ یہ لوگ اللہ تعالی کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالی کی شان نہیں ہے کہ وہ اولاد اختیار کریں کیونکہ جتنے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب اللہ تعالی کے روبرو غلام ہو کر حاضر ہوتے ہیں اور اس نے سب کو اپنی قدرت کے احاتے میں رکھا ہوا ہے اور اپنے علم سے سب کو شمار کر رکھا ہے وعدہم عدہ یعنی اللہ تعالی تمام انسانوں کے اشخاص اور عمال کا پورا علم رکھتے ہیں ان کے سانس ان کے قدم ان کے لکمیں اور گونٹ اللہ تعالی کے نصدق شمار کیوں ہیں نہ کم ہو سکتے ہیں اور نہ زیادہ ہو سکتے ہیں تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ سب قیامت کے روز سب کے سب تنہا حاضر ہوں گی یعنی ہر شخص اللہ تعالی کا محتاج اور محکوم ہوگا بس اگر اللہ کے اولاد ہو تو اللہ کی طرح وجوب کے ساتھ جو وہ محصوف ہونا چاہیے تو اللہ تعالی کی یہ صفات ہیں جو اوپر ذکر ہوئی تو غیر اللہ کی یہ صفاتیں نہیں ہو سکتی یہاں پر فرماتے ہیں کہ کچھوں لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے تو اللہ تعالی ان کو جو ہے یہاں پر جنت کی نعمتی ان کو تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ ایمان اور عمل اسوالے پر قائم رہنے والوں کے لئے اللہ تعالی جو ہے وہ دوستی اور محبت جو ہے وہ ان کو مکمل کر دیتا ہے یعنی دوستی اور محبت ایمان اور عمل اسوالے جب مکمل ہو جائے اور بیرونی عوارض سے خالی ہو تو ان کا خاصہ یہ ہے کہ مومنین اور صالحین کے درمیان آپ اس میں محبت اور علفت ہو جاتی ہیں ایک نیک آدمی دوسرے نیک آدمی سے معلوس ہوتا ہے اور دوسرے تمام لوگوں اور مخلوقات کے دلوں میں بھی اللہ تعالی ان کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں بخاری شریف میں ہے کہ حضر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے نکل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جب کسی بندے کو پسند فرماتے ہیں تو جبریل امین سے کہتے ہیں کہ میں فلا بننے سے محبت کرتا ہوں تم بھی ان سے محبت کرو جبریل امین سارے آسمانوں میں اس کی منادہ کرتے ہیں اور سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر یہ محبت زمین پر نازل ہوتی ہے تو زمین والے بھی سب اس محبوب خدا سے محبت کرنے لگتے ہیں اور فرمایا کہ قرآن کریم کی یہ آیت اس پر شاہد ہے اور حرم ابن حیان نے فرمایا کہ جو شخص اپنے پورے دل سے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی تمام اہل ایمان کے دل اس کی طرف متوجہ فرما دیتے ہیں آگے فرما دے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ ان کو بشارت دے کیونکہ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان عربی میں اس کے لئے آسان کیا ہے کہ آپ اس سے متقین کو خوشخبری سنائے اور نیز اس سے جگڑالو آدمے کو خوف دلائیں اور ان خوف کی چیزوں میں سے جو دنیاوی ایک چیز ہو یعنی انجام آخری بھی انجام وہ بھی ہے کہ ہم ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو حلاق کر چکے ہیں سو کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں یا ان میں سے کسی کی آواز آہستہ آواز سنتے ہیں یہ کنائے ہیں بے نام اور بے نشان ہونے سے سو کفار اس دنیاوی انجام کے مستحق ہیں وہ کسی مسئلہ سے کسی کافر کے لئے اس کا وہ کونہ ہو مگر اندیشے کے قابل تو ہیں یعنی اگر دنیا میں کسی کو عذاب نہ ہو جائے تو ان کے لئے اندیشہ ہے کہ ان کو آخرت میں عذاب ملے گا صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ